بہت سمائے پہلے کسی نے بولا کہ بھائی بہت ساری چیزیں لیں اس میں تھوڑا سا جیلٹن یا پھر اس کو سیٹ کرنے والا کوئی انگریڈن ڈال دیں اور اسے تمام طرح کے چیزیں بن جائیں گے تو لوگوں نے پھر اسے چیزکیک بنایا الگ الگ چیزیں بنائی ہیں اور اس میں سے ایک جو ہے ریسپی وہ ٹرینڈنگ ٹائپ میں ہو گئی جو کی ہے نو بیک چیزکیک بیسیکلی چیزکیک اسے بیک کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ وہ فریج میں سیٹ ہو جاتا ہے لیکن لیکن فر اول ٹائم سیکھ میں ہی ریسپی آج بناوں گا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا امید کرتا ہوں کہ کچھ باریکیاں آپ کو سمجھا پاؤں جو آپ کے کام آئیں ٹھیک موسیقی بات موسیقی تو بھئیاں نو بیک چیز کے ایک برانے کے لیے ہم کو چاہیے چیز ہاں جی اگر کریم چیز ملتی ہے تو کریم چیز ماسکرپون چیز ملتی ہے تو ماسکرپون چیز اور ایکوال کونٹیٹی آف چیز اور ٹنگا ہوا دہی دیکھے دو چیزیں میں نے ڈالی ہیں ایک وقت یہ ہوتا تھا جب ہم کو کریم چیز ام چیز نہیں ملتی تھی پھرانے ٹائم میں تو ہم ٹنگے ہوئے دہی سے بناتے تھے آپ مجھے پتا ہے آپ لوگ کیا بناتے تھے شریخنڈی بناتے تھے نا رنویر یہ تو بھائی جب اتنے بڑے بڑے پیسٹری شیف ہیں ان سے پوچھے اب وہ اس کو شریخنڈ کیوں نہیں بولتے تھے چیز کے کیوں بولتے تھے تو اینیویز آپ کو ایزیلی ریسپی سمجھ میں آئے اس کے لیے میں بتا رہا ہوں آدھا کپ شکر ہے اس میں سے آدھی شکر میں بھی ڈال رہا ہوں آدھی شکر بعد میں ڈالیں گے ٹھیک ہے اور وسک بھی لے سکتے ہیں یہاں پھر یہ جیسے میں اپنا دھیرے 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 اب یہاں پر میرے پاس بلینڈر ہے تو بلینڈر لے رہا ہوں میں چیلڈ لیں چیلڈ کیوں کیونکہ ایسا نہ ہو کہ آپ کی کریم چیز کا بن جا ہے مکھن اور آپ کا یہ رنویر آپ نے بتایا نہیں مکھن نہیں نکالنا ہے اس کا ٹھیک ہے لسی نہیں پھیٹ رہے آپ چیزکیک پھیٹ رہے ہیں اب یہ جو ہے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ 1 is to 1 کا جو ریشیو ہے اس کو فالو کرتے ہوئے آپ کسی بھی چیزکیک کا بیس بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھو یہ ہے ایک بھاگ یہ کسی بھی نو بیک چیزکیک کا ہو گیا بیس ٹھیک ہے اب اگر آپ نو بیک لیمن چیزکیک بنا رہے ہیں تو اس کے اندر لیمن جوز جائے گا لیمن زیس جائے گا گریٹی لیمن زیس جائے گا اگر آپ نو بیک مینگو چیزکیک بنا رہے ہیں تو اس کے اندر تھوڑے ڈائس مینگو پلپ جائے گی اگر آپ نو بیک چاکلیٹ چیزکیک بنا رہے ہیں تو اس کے اندر مولٹن چاکلیٹ جائے گی اگر آپ نو بیک چیزکیک بنا رہے ہیں تو اس کے اندر سٹرابری پیورے جائے گی اگر آپ نو بیک چیا بنا رہے ہیں بتائیے آپ کریم چیز اگر آپ کھٹا والا لے رہے ہیں یعنی سے کھوارک اگر آپ کو ملتا ہے وہ کھٹا کریم چیز ہوتا ہے تو پھر آپ دہیں کم کر دیں کریم بنا دیں اگر آپ regular cream cheese لے رہے ہیں Philadelphia لے رہے ہیں mascarpone بھی لے رہے ہیں جس میں کھٹاس نہیں ہوتی تو پھر آپ کھٹاس کے لئے دہیں ڈالیں تو مطلب basically جو کچھ بھی بنا رہے ہیں base یاد رکھئے اور base میں اگر cream cheese نہیں ملتی تو tension مت لیجے God is great ٹھیک ہے جی ایک طرف ہمارا یہ base ready ہو گیا دوسری طرف اب ہم کو اس کا crust ready کرنا ہے ہاں میں confuse کر رہا ہوں لوگوں کو دوسری طرف ہم یہ cheese cake کا base ready کریں گے ایک طرف cheese cake کا وہ base ready ہو گیا وہ base مطلب foundation جس میں کی flavor جائے گا اور یہ base مطلب جس کے اوپر cheese cake physically کھڑا ہوگا ٹھیک ہے کوئی بھی biscuit لے لیجے biscuit لیجے گا cookie مت لیجے گا cookie ویسے بڑی rich ہوتی ہیں cookies تو cookies لینے کا فائدہ نہیں ہے اس کو ایسے ہاتھ سے کر لیجے crumb mixics میں گھوانے کی ضرورت نہیں ہے glucose biscuit لے لیجے ابھی ہمارے کو یہیں پہ سوال آیا تھا کھانا بناتے بناتے ہی کے کانفلک لے سکتے ہیں لے سکتے ہیں بہت 50% بسکٹ بے آپ کو لینا پڑے گا اس کے بعد آپ کو جو ڈالنا ہے ڈالیے باگی کے اندر manage ہو جائے گا چوکوز ڈالنا ہے چوکوز ڈالیے کانفلکز ڈالنا ہے کانفلکز ڈالیے 50 to 60% بسکٹ بنا چیز کے اندر اب انگلیش میں ہم کہتے ہیں بھئی گرام کریکر کرم لیجے بہت جگہ آپ رسکیز پڑھیں گے نیچے لکھا ہوگا please use a gram cracker crumb base for your cheesecake gram cracker جو ہیں cracker مطلب American term ہے biscuits کا cheese cake classically American ہے اور cracker جس کو ہم biscuit بولتے ہیں برٹن میں برٹیش انگلیش میں اس کو cracker بولا جاتا ہے Amerika میں biscuit ان کا الگ ہوتا ہے جو نمکین gravy کے ساتھ کھا جاتا ہے تو Amerika میں جا کے biscuit من مانگی گا پھر cracker مانگی گا anyways تو graham cracker سب سے نیوٹرل cracker ہوتا ہے جو کی چیز کےک base کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اگر آپ کسی بھی ریسپی میں دیکھیں gram cracker crumb confuse مت ہوئیے یہ سیم چیز یہ ایسے fancy نام دیا ہوئا ہے انگلیش آدھا تو ایسے انگلیشی سے درا لیتے ہیں basically پنجیری بنائی ہے پنجیری بس پنجیری بنانی ہے ٹھیک ہے بس بسکٹ کی پنجیری بنانی ہے بٹر کے ساتھ میں بسکٹ کو کوک کرنا ہے بٹر سے کیا ہے بائنڈنگ آجاتی ہے بس بند جاتا ہے ساتھ میں اور بسکٹ سے ایک وہ بسکٹ کو بٹر میں پکانے سے ایک وہ نٹی ٹوستی ساف لیور آجاتا ہے باقی اور کچھ نہیں ہے اس میں اور کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے یہ بکس بڑے کامپلیکیٹ کردی ہیں میرے کو سب سے بڑی دکت جو ہے یہ پیسٹری شیف اور یہ بیکری شیف اور ان سب سے یہ بڑا کامپلیکیٹ کردیتے ہیں لائف کو سیدھے بولو بسکٹ کی مجیری بنانی ہے گرام کریکر کرام خرسٹ بیس ٹرم تو میں ایسے بول دوں کہ صرف شو آف کے لیے ہوتے ہیں سابلے بسکٹ ایک قسم کا ٹھیک ہے پھر سبائوں ٹھیک ہے اور پھر فیوانتین کرکانتین ٹھیک ہے کچھ نہیں ہے یہ سارے بیسکلی ڈیڑھ سو ڈیڑھ سو قسم کے تو بسکٹ بنایا ہے کسی کو الگ الگ شیف کر دیا ہے انہوں نے کسی کے فلیکس بنا دیا اور الگ الگ نام رکھ دیا ہے اور یہ پکڑ کے لو ڈراتے رہتے رہتے ہیں اور کچھ نہیں ہے کوورچر چاکلیٹ کو چاکلیٹ بولو کوورچر اب جو ہے ویسے لوگ کنفیوز جاتے ہیں کوورچر تو ایسے نام رکھے ہیں گھبرانا نہیں کوئی اٹلیس میں آپ کو یہی بتاتا ہوں کہ رنویر گھبرا مت تیرہ میسو میں ایک بسکٹ جاتا ہے جو فنگر ہوتے لیڈیز فنگر نا فنگر کی طرح ہوتی ہیں تو نام اس کا لیڈی فنگر لیکن جو شیف لوگ ہیں اس کا بولیں گے ساوی اور دی کیونکہ ساوی اور دی سننے میں اچھا لگتا ہے فینسی ہے تھوڑا تو یہ بڑا کنفیوزن ہے بڑے اترنگی نام نام تو بڑے اترنگی ہے مائی رانٹ is over ایکشلی پرابلم کیا یہ ہمارا کھانا نہیں ہے یہ ایڈکیشن ہی باہر سے کیونکہ کھانا ہی دوسروں کا ہے پاتیسری as a function is European right تو وہ terms European ہے تو ایسا نہیں ہے کہ پیسٹری شیف جو ہے وہ فینسی بننے کی کوشش کر رہے ہو تو ان چیزوں کے ہندیان terms ہے ہی نہیں بکہوز ککنگ جو ہے وہ یونیورسل ہے یہ پاتیسری جو ہے یہ سیابا یورپ سے آیا اس لئے نام سارے سیابے والے انہوں نے ڈالے برابر سے لیویل کرنا ہے اس کو زیادہ موٹا پتلا نہیں ہونا چیئے ورنہ پھر کٹے گا مزا نہیں آئے گا ٹھیک ہے اب اس کے اوپر کی جو فیلنگ ہے وہ تھنڈی ہے اور یہ جو ہے وہ گرہ مدھا زائر سی باز اس کو تھنڈا کرنا پڑے گا ورنہ نیچے جو ہے گھی بن جائے گ اور اوپر چیزکیک ہو جائے گا تو بیسیکلی تین حصے ہوتے ہیں کسی بھی چیزکیک ہے ایک ہوتا ہے بیس ایک ہوتی اس کے اوپر یہ ٹوپنگ اور تیسرا آپشنل ہوتا ہے فروسٹنگ اگر کرنی ہے تو اگر آپ کو اگر کوئی جیلی ویلی اس کے اوپر ڈال کے کوئی فروسٹنگ کرنی ہے تو یہاں گارنش ٹھیک ہے پہلا حصہ جو ہے فریج میں جا چکا ہے تھنڈا کرنا ہے پلیز مکوش ہے کتنی دیر تک کرنا ہے جب آپ کو لگے کہ تھنڈا ہو گیا تو اس کا مدلہ وہ کام ہو گیا ٹھیک ہے ہستے کلتے کھانا بن جائے اچھا ہے سال اب اس کو جمانے کے دو طریقے ایک ہے جیلیٹن اور ایک ہے چائنہ گراس یا اگر اگر ہم یوز کریں گے چائنہ گراس یا اگر اگر کچھ ایسا دیکھے گا پاوڈر بھی آتا ہے ٹھیک ہے اب اس کو جمانا ہے تو اب یہ جو ہے نا یہ ہمارا بیس چیزکیک کا اس کو جمانا ہے اس کو جمانے کے لیے کوئی بھی سیٹنگ ایجن یوز کر سکتے یہاں پر میں یوز کر رہا ہوں چائنہ گراس جیلیٹن جو ہے وہ نون ویجتیرین ہوتا ہے اس لئے اگر آپ ویجتیرین چیز بنا رہے ہیں تو اگر اگر ہی بھی دو قسم کے موٹا موٹی تکنیگ ایجنٹ ہوتے ہیں انیمل تکنیگ ایجنٹ اور ویجتیبل تکنیگ ایجنٹ انیمل تکنیگ ایجنٹ پروٹین کی وجہ سے تکن کرواتے ہیں جیسے کی جیلیٹن ہو گیا اگیوک ہو گیا اور ویجتیبل تکنیگ ایجنٹ کی وجہ سے سٹارچیز کی وجہ سے کیا کیا جیسے میدار آرود کون سٹارچ آگار آگار زینثن گم گوار گم ابھی کیا ہوتا ہے جیلیٹن جیلیٹن پیغلتا جلدی جیلیٹن 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 پیغل جاتا ہے اور آگار آگار 85 دیگری سلسیل سے پیغلتا ہے تو لوگ کہتا ہے کہ جہاں بہت گرم ایریاں وہاں پر آگار اگر اگر باہر گرمی اتنی ہے تو آپ کا ڈیزرٹ نہیں چلے گا لیکن اس کا ایک ڈیسڈوانٹیج ہے ڈیسڈوانٹیج یہ ہے کہ ہمارے شریر کا تاپمان ہوتا ہے 37 یعنی کہ کوئی چیز ہمارے شریر کے تاپمان پر زبان پر رکھنے پر پھگل جائے اس کا جو ہم تیسٹ بیٹر اپریشییٹ کر پائیں گے جیلیٹن لیکن اگر چاہتے ہیں کسی چیز کی بائٹ ہو جیسے بابل ٹی میں ہوتی ہے آپ چاہتے ہیں کہ بائٹ کریں اس کے اندر تو پھر اس کے لئے آگا یا پھر mix of both موٹا موٹی it's not one over the other it's about choosing wisely کہ texture کیا چاہیے اور آپ کام کر رہے ہے وہاں کا جیلیٹین بن گی تو ایسے 1650 کے قریب آگار آگار ڈھونڈا گیا but it is a seaweed starch اگر آپ کا ایک لیٹر مکسچر ہے تو آٹھ سے دس گرام اگر ڈالنا ہے اس کے اندر یہ بہت زیادہ اگر مگر ہو رہی ہے اگر آپ کا ایک لیٹر مکسچر ایک کلو یہ باقی کی شگر سٹرابری پیورے پڑی ہے میرے پاس تو یہ سٹرابری پیورے تو بیسکل ہم بنانے جا رہے ہیں نو بیک سٹرابری چیز کیک سٹرابری پیورے ڈال کے میں گیس کر رہا ہوں بند کیوں تاکہ یہ جو ہمارا مکسچر ہے یہ ٹیمپر ہو جائے ٹیمپر رنگ کا مطلب آپ ٹیمپرچر کسی بھی چیز کا جب دھیرے دھیرے گیراتے اور اس کو اچھے سے مکس کرتے ہیں ٹیمپرچر گیراتے سمیں تاکہ پوری جو پورا مکسچر ہے اس کا ٹیمپرچر ایک ساتھ گیرے پہلے تو ایک دوسرا بول لہو کیونکہ یہ پین گرم ہے رنگ برار دیکھے دھیرے سے اس کا ٹیمپرچر گرائیا عزت والی سٹیج پہ لے ٹیمپرچر کہ اگر ہم تھوڑا سا مکسچر ڈالیں ترلی اس کا گھی نہ بنے اب ہی دو کام کر دیتے ہیں دیکھے لگے ہاتھ ایک تو یہ کہ ہلکا سا لیمونزز ڈالی دیتے ہیں مجھے لگا کہ لیمونزز اچھا جائے گا سٹرابری کے ساتھ بھی اچھا جائے گا تو صرف اوپر کا حصہ سفید والا حصہ نہیں ہاں نمبو کا تھوڑا سا دوسرا مکسچر لیا ہم نے اور اس کو مکس کیا ویری ویری امپورٹنٹ یہ آپ دو میڈیم ہیں آپ کے پاس ابھی دونوں میڈیمز کو آپ ایک ساتھ ملائیں گے اس سے پہلے دونوں کی چھوٹی سی ملاقات کرا لیجے کہ اگر آپ کا ٹیمپرچر جو ہے وہ ایسی کنٹرول نہیں ہے تو جلدی ہاتھ چلائیے گا ورنہ یہ گھی اور مکھن بننے میں کوئی وقت نہیں لگے گا اچھے سے مکس کر لیجے بس سے اچھے مطلب مکھن نہیں بنانا اس کا لیکن مکس کر لیجے کیونکہ ابھی میرے دماغ میں یہ آئیڈیا ہے کہ اس کو ہم پولپ بناتے ہیں پولپ آج کل بڑے فیشن میں پولپ کیکس گرمی بہت ہے یہاں پر اتنی گرمی چیز کیکس کے لیے اچھی نہیں ہے آلڑی مکھن بننا شروع ہو گیا اگر آپ یہ کچن کا تاپمان زیادہ ہے اور آپ نے کریم چیز کریم وغیرہ وپ کر دی ہے تو اس کو پہلے فریج میں ڈال دیں اس کے بعد باقی کام کریں ورنہ وہ پھر وہی ہو جائے گا کہ وہ گھی مکھن سا ہو جائے گا پھوزا نہیں آئے گا ٹھیک ہے now this goes into the fridge یہ فریج میں جائے گا جب تک جمتا نہیں یعنی کم سے کم اس کو فریج میں لے گا جی ڈیڑھ گھنٹا اس کے بعد اس کی پھر ہم پول می اپ فروسٹنگ کریں گے ہاں وہ آج کل فیشن میں ایسے بڑا ہوتا ایسے نکالو تو وہ اللہ نیچے سے دیکھیں جو بسکیٹ کرسٹ ہے یہ دیکھیں اس میں بٹر کو پنجیری کی کی طرح پراؤن کر لیں گے تو پھر وہ نتینس آ جائے گی جو بہت امپورٹن ہے ٹھیک ہے دوسرا یہ چلڈ ہونا چاہیے تو اس کو کہتے ہیں اوور ہیڈ پروجیکٹر شیٹ پہلے ٹائم کیا ہوتا تھا اس کے اوپر ہم پرمننٹ مارکر سے لیسن پلانس لکھتے تھے اور ان کو پروجیکٹ کر دیتے تھی overhead پروجیکشن سے تو وہ یہ شیٹ جو ہے ہم بڑا استعمال کرتے ہیں پیسٹری شیف ہم لوگ کیا کریں گے اس کو بیچ سے کاٹ کے اور ٹیپ لگا کے اس طرح کا بنا لیں گے یہ دیکھیں سو جتنے بھی پولپ کیکس ہیں اس میں اوہ پی شیٹ کا استعمال ہوتا ہے بس آپ یہ سمجھ لیجئے اور اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے سمجھنے والی اور اس طرح آپ کو اکثر جو ہے وہ پولپ کیکس دکھتے ہیں کرنا کچھ نہیں ہوتا آپ نے آپ نے صرف دھیرے سے یہ نکالنا ہوتا ہے اور گلیز جو ہے وہ اپنے آپ بہتے بہتے اب گارنش کے لئے یہاں پہ کائی جیسے سٹرابری اوز کرنی چاہیے لیکن سٹرابری ساری میں پیوری میں ڈال دی موسم میں بھی نہیں ہے سارے پیشتری شیف نراز ہو جائیں گے اس کے لئے میں نے کچھ تو گارنش کرو تو میرے پاس کچھ لال فروٹس ہیں ایسے ڈرائگن فروٹ اور انار تو میں ان کے ساتھ گارنش کر دیتا ہوں پیشتری شیف اس سے معافی مانگ کے میند تھی بس ٹھیک ہے تو اگر مگر مت کریے اگر ڈھونڈ کے لائے اور بنائیے اور اگر نہیں ملتا ہے اگر تو ایک کام کریے بغیر اگر کے بنائیے فروزن چیزکیک بنا لیجئے تو وہ بھی سیٹ ہو جائے گا مطلب بنائیے سرور نو اگر مگر اور وہ سبسکرائب کر دیجئے تینکیو ویری مچ تینکیو 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 اگلی سب ہمیں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کلے میں آ گیا دیجئے نمشکار